آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل میں اور آپ ہے بلکل اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے کوئی ایک ڈکشنری یا ایک کتاب یا ایک لغت ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی عباس سمجھا ہے مجھے سب اسرائیل کا جواب دیجئے اب آپ جواب چھپ رہیں گے دو میلٹ کے لیے سراط اللہ دینا نمتا لگی راستہ ان پر جن پر تیرہ انام ہوا قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پر جن پر تیرہ انام ہوا اب میں نے جیسی آیت پڑھی راستہ سورہ فاتحہ اندر راستہ ان پر جن پر تیرہ انام ہوا تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا انام یافتا لوگ کون ہیں ٹھیکے تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی یانمتو علیکم وعوفو بیعہدی اوفی بیعہدیکم راستہ ان پر ان پر تیرہ انام وہا اور سورہ بقرہ کی چالیس مائن کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وعوفو بیعہدی اوفی بیعہدیکم یا آیا فرابون تو میرے ہی بنی اسرائیل ہو گئے انام یافتہ قرآن میں لکھا ہے انام یافتہ پھر آگے کہتا ہے سورہ سوری سیمن اسی کی سرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم لئالعالمین تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے دی یہ جوز کو دے رکھئے گیا یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھئے قیامت تک آپ چین نہیں کر سکتے یہ آیت کو جتہ بھی آپ جوز بنا دیں یہودی بنا دیں کچھ بھی بنا دیں آپ لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی اس پر اختراف نہیں پھر آگے جا کے سورہ 45 میں کہتا ہے ہم نے بنی اسلام میں کتاب دی حکم دی اور نبوت دی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اسرائیل ایسی اسلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل میں تزدیق کر رہا ہوں وہ مبشرن بی رسولی آتی من بعد اسم احمد وہ میرے بعد شاہد دے رہا ہوں ایک رسول کی اس کے نام احمد ہوگا تو آگے کیا ہے بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے ایسی اسلام کی سورہ خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو پھر کہتا ہے پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں بیانات کے ساتھ واضح تو آپ یہی تو سمجھ رہا ہے کہ میں جادو کر رہا ہوں آپ یہی سمجھ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم آئے وہ آپ بنی اسرائیل بھی لے گئے آپ ہسٹورینز بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں سارے ایم بیئے ان کے اندر ہیں ٹوٹل محمد رسول اللہ تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو جوز الگ منشن ہے حود الگ منشن ہے یہود الگ منشن ہے قرآن میں یہود نصارہ الگ لفظ علبی میں الگ ہے بنی اسرائیل کو تو ہم جانوں فضیلت دے رکھی ہے بنی اسرائیل پہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب بھی ہے بنی اسرائیل پہ حکم بھی ہے نبوت بھی ہے بنی اسرائیل میں اللہ عیسیٰ اسلام نے آخری عیسیٰ اسلام نے کہا میرے بات جو آ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل میں جب آیا ہے فلمہ آ جاؤں بالبینات تو قالو حادہ سروں میں انہوں نے کا کھلا جادو ہے تو بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل چل رہا ہے سارے انبیاءوں بھی وہیں آ رہے ہیں کتاب بھی انہیں دی جاری ہے حکم بھی دی جاری ہے نبوت بھی جاری ہے اب آپ نے بنائے بنی اسماعیل جو قرآن میں ہے نہیں آپ نے سارے جو باتیں بتائی ہیں بھائی بنائی ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں اور میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ چادہ سال کے ہمیشہ وہی لکھا آ رہا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ اور آپ مختلف کتابیں بناتے جائیں بلکہ کہ یہ چیز ایسے یہ چیز یوں ہیں یہ چیز یوں کرے جائیں میں نے کتاب کی بات ہی نہیں کہ میں تو قرآن کی بات کر رہا میں تیزے سے قرآن ہی تو پڑھا اور کیا پڑھا